کمر زمان کارا کے بیٹے اسامہ کمر کے انتقال پر سیاسی اور اسکری قیادت نے گہرے دکھ اور اصحار کیا ہے شیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں محتل کر دی ہیں سابق صدر آصف زرداری اور شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھٹو خاندان اور پاکستان پیپلز پارٹی کمر زمان کارا کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان نے کہا جوان سالہ بیٹے کے صدمے سے دو چار والدین کے ساتھ دلی ہمدردی رکھتے ہیں آرمی شیف جنرل کمر جعوید باجوا نے دعا کی کہ اللہ تعالی کمر زمان کارا کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی اور صدر مسلم لیگ کاف چودری شجات حسین نے بھی کمر زمان کارا کے ساتھ اظہار تازیت کیا ہم مسلم لیگ نون کی نائب صدر ماریم نواز پیکر قومی اسمبلی آسد کیسر کابینا آرکان اور اوپوزیشن لہنماؤں کی جانب سے اسامہ کمر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے جوان سالہ بیٹے کے غم سے نڈھال کمر زمان کائرہ لالا موسیٰ میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے اسامہ کمر کے انماؤز جنازہ آج دوپہہ تین بجے ادا کی جائے گی رہنما ویپلس پارٹی کمر زمان کائرہ کے جوان سال بیٹے اسامہ کمر لالا موسیٰ میں ٹریفکات سے میج جانبھک ہو گئے نماؤز جنازہ آج دوپہہ تین بجے ادا کی جائے گی غم سے نڈھال کمر زمان کائرہ لالا موسیٰ میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے تازیت کے لیے آنے والوں کا تانتہ بن گیا کمر زمان کائرہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جب انہیں بیٹے کے انتقال کی خبر ملی اسامہ کمر گورننٹ کالج لاہور میں زیرے تعلیم تھے حادثے میں اسامہ کمر کا ایک دوست بھی جانبھک اور ایک زخمی ہوا موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے گاڑی درخت سے جا چکرائے موسیقی